ہیلو دوستو نمسکار شواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ پی سی ایم ویجن میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو کے میدیم سے ہم لوگ کلاس نائنٹھ میتھمیٹکس کا جو ہے ٹاپ چالیس وائرل کوشن دیکھنے والے ہیں جو اسی ٹائپ کے کوشن آپ کے بورڈ ایک جائے میں پوچھے جائیں گے تو آپ سبھی لوگ ویڈیو کے انتق بنے رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ کا ایک بھی کوشن نہیں باہر جائے گا اور ہو سکے تو آپ لوگ کوشن کو اس کی اپنا کریں اور ادھی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم لوگ کوشن دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ کوشن دیکھنے سے پہلے آپ کو جو ہے چلیے وہ جنرل انسٹرکشن تو آپ لوگ کو پتا ہے ہم لوگ ڈائریکٹ کوشن دیکھتے ہیں تو پہلا کوشن ہے کہ روٹ پانچ ایک ڈیس سنکھیا تو روٹ پانچ کیسی سنکھیا ہے تو روٹ پانچ جو ہے ایک اپری میں سنکھیا ہے اگلا کوشن دیکھیں روٹ دو اور روٹ تین کے بیچ ایک اپری میں سنکھیا پوچھا ہوا ہے تو روٹ دو کا ویلیو کتنا ہوتا ہے 1.41 ہوتا ہے روٹ تین کا ویلیو جو ہوتا ہے 1.73 یہ چلتے رہتا ہے اور اسی طرح سے اس کا بھی ویلیو چلتے رہتا ہے تو جب آپ اس کو توڑتے ہیں روٹ 5 اور روٹ 6 کا ویلیو تو ان دونوں سے آپ کا بڑا ہوتا ہے جو ان دونوں کے بیچ میں نہیں آئے گا تو آپ کا بچہ بس ایک ہی اپسن اپسن میں تیسرا تو یہی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں تیسرا نمی میں سے کس کا دسملہ پرسار جو ہے وہ سانت ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ دسملہ پرسار سانت ہم لوگ کیسے چیک کرتے ہیں کہ نیچے آنے جو ہر کا ویلیو رہتا ہے وہ اگر آپ کا دو یا پانچ یا دونوں کی اگر گننفل کی روپ میں ٹوٹے تب اس کا دسملہ پرسار سانت ہوگا آپ جیسے ایک گیارہ ہے تو آپ کا ٹوٹے گا نہیں نہ تیرہ کا ٹوٹے گا جبکہ آپ کا پچیس کا ٹوٹے گا تو پانچ اور پانچ میں ٹوٹے گا تو اس کا دسملہ پرسار جو ہے آپ بینہ پین اٹھائے چیک کر سکتے ہیں آنے اس کا آنسر جو ہے تین کا دو سہی ہو جائے نو بٹے پچیس اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں فور ایک بٹے روٹ تین کی ہر کا پریمے کرنے کرنے میں بولا ہوا ہے دیکھ بٹا روٹ تین کا جب آپ ہر کا پریمے کرن کرتے ہیں تو روٹ تین گناہ روٹ تین کریں گے روٹ تین کو یہ ہو جائے گا روٹ تین کو روٹ تین سے گناہ کریں گے تو روٹ تین بٹے تین اور یہ کونسا آپسن میں تو آپ کا آپسن نمبر تین میں ہے دیکھیں کہ آنی چار کا آپسن نمبر تین سہی ہو گیا اگلا کوشن دیکھیں کوشن ہے نمبر میں سے کون بہوپد ہے تو یہ تو بہوپد ہے نہیں اور روٹ اگر ایکس ہے اگلا کوششن دیکھیں بہت تین ایکس مائنس دو کا شنیق ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے تین ایکس مائنس دو برابر جیرو کرنا ہے تین ایکس برابر ادھر 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 دو مائنس میں تاہی در آکے پلس ہوگیا ایکس برابر آپ کا دو بٹے کتنا ہو جائے تین آنی چھے کا اپسن مر تین صحیح ہے دو بٹے تین اگلا کوششن دیکھیں کوششن مر سیون پوچھا ہے وائی پلس دو کی ہول سکوئر کی پرسار پلس بی کے ہول سکوئر میں تو یہ سکوئر پلس آپ کا بی سکوئر ہو جائے آنی چار کا سکوئر پلس ٹو یہ بھی آنی دو دورہ چار وائی پوچھا ہوئے وائی کا گھنگ پوچھا ہوئے تو وائی وائی تو یہاں پہ ہے آنی اس کے ساتھ کیا لگا ہوئے چار ٹھیک ہے تو آپ کا ساتھ کا جو اپسن مر تین آنی چار صحیح ہے اگلا کوششن دیکھیں دوستو کوششن آپ سے سمپلی پوچھا ہوئے چھ ایکس سکوئر پلس پانچ ایکس مینس چھ کا گننخند ہے تو آپ کیا کرتے گننخند کے لیے جو ہے پہلے اور جو لاسٹ ہے اس کو گنا کر کے دیکھتے تو گنا کرنے پہ جو ہے چھتیس ایکس سکوئر آنا چاہیے اور جوڑنے گھٹ آنے پہ جو ہے آپ کا پانچ ایکس آنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آپ گننخند کر کے آپ لوگ کمنٹ باکس میں جرور آنسر بتائیے کہ آپ کا کونسا آنسر آ رہا ہے ٹھیک ہے تب تک اگلا کوششن دیکھتے ہم لوگ کوششن میں نائن کوششن میں نائن ہے آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ مائنس ایک مائنس دو جو ہے کیس چطورتہ آنس بیشتی تھے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ اگر ہم لوگ رائٹ چلتے تو یہ آپ کا پلس ہو گیا ٹھیک ہے اوپر جائیں گے تو یہ بھی پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے ایکس کا ویلو لیں گے پھر ادھر چلیں ڈی Valerie ڹیادہ چلیں گے تو پلس ہو گیاً یا یہ ڈی میانس sensor –atas ہے ٹھیک ہے اس دنوں آپ کے کیا ہوسٹ ہے آپ کا ڈیس میں – ہو جائے گا ٹھیک ہے اس دھر جو کوششن دیکھیں کوشنمہ دس نردیشانگ مائنس دو چار کا بھوچ پوچھا ہوئے بھوچ ہم لوگ کس کو بولتے ہیں دوستو تو بھوچ جو ہے x x کو بولتے ہیں ٹھیک ہے x x کا ویلو کتنا ہے مائنس دو ہے تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے مائنس دو لیکن اگر کوٹی بولتا ہے تو کوٹی ہم لوگ کس کو بولتے ہیں تو کوٹی جو ہم لوگ y x کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ رکھئے گا اگلا کوشن دیکھیں کوشن بہا 11 بولا ہوا ہے مائنس دو ایکس پلس تین وائی برابر چھے اکی طولنا آپ کس سے کریں ax پلس بی وائی پلس c برابر 0 سے کریں تو پوچھ رہے a b اور c کمان کتنا ہوگا کوئی نہیں اس میں ہم لوگ سیدھے ویلو رکھ کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے مائنس دو ایکس ہے پلس تین وائی ہے اور ادھر چھے آ جائے گا مائنس میں برابر 0 ہوگا a کے جگہ آپ کا مائنس دو ہو جائے گا مائنس دو کس میں ہے اور b کے جگہ جو ہے آپ کا تین ہو جائے گا a کے جگہ مائنس دو b کے جگہ تین اور c کے جگہ مائنس چھے ٹھیک ہے a کے جگہ مائنس دو b کے جگہ تین اور c کے جگہ مائنس چھے آنی آپ کا اپسن میں تین مل رہا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں 12 سمی کرن x پلس دو وائی برابر چھے کا ایک حل ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے آرام سے ایک اور وائی کا ویلو پوٹ کر کے دیکھ سکتے کہ کس میں جو ہے چھے آرہا ہے چلیے ہم لوگ پہلا آپسن ہی اٹھاتے ہیں ایکس کے جگہ ہم لوگ دو رکھتے ہیں تو ایکس کے جگہ اگر ہم دو رکھ دیتے ہیں اس سمیقرن میں دو پلس دو گناہ وائی کے جگہ بھی دو رکھ دیتے ہیں دو دونا چار چار اور دے چھے چھے تو آپ کا آرہا ہے بارہ کا جو ہے اپسن پہلا ہی سی ہی ہو جائے گا اگلا دیکھیں کوشن نمبر تیرہ بندو تین چار جو ہے سمیقرن تین وائی برابر یہ ایکس پلس سات کے آلک پریشتی در یہ ایک آمان پوچھا ہوئے تو کچھ نہیں کرنا ہے سمپل سا کوشن دیا ہوئے آپ کو جو ہے سمپلی ان دونوں بندو آنے ایکس اور وائی کا ویلو رکھنا ہے تو وائی کے جگہ آپ کو چار رکھنا ہے اور ایکس کے جگہ آپ کو کتنا رکھنا ہے تین رکھنا ہے تو یہ چار تیا بارہ ہو گیا اور ادھر سات مائنس میں آئے گا تو ادھر تین یہ ہو گیا اور یہ آپ کا پانچ اور ادھر تین اور پانچ بٹے تین جو آپ کا صحیح ہو جائے تیرہ کا اپسن ہے تین صحیح ہے پانچ بٹے تین اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں چاہو دا وہ ادھار بود تیتھے جو صد کیے بینہ ستیمان لیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے ابھی گریت جبکہ پرمیک کیا ہوتا ہے پرمیک کو ہم کو سیدھ کرنا پڑتا ہے آدھ رکھئے گا اگلا کوشن دیکھیں پچپن ڈگری کا پورا کون کتنا ہوگا پچپن ڈگری کا پورا کون آپ کو کیا کرنا ہے نبے میں سے پچپن گھٹا آنا ہے پورا پوچھے گا سم پورا پوچھے گا تب آپ کو ایک سو آسی میں سے گھٹا آنا ہے یہاں پر چونکہ پورا پوچھ رکا ہوئا ہے ٹھیک ہے تو صحیح آنسر آپ کا کتنا ڈگری ہو جائے گا 35 ڈگری ہو جائے گا اگلا دیکھیں آدھ کسی تربوچ کا ایک کون جو ہے 130 ڈگری ہے تو این کونوں کے سمدھی بھازکوں کے بیج جو ہے کون ہو سکتا ہے چلیے دوستو اس کوشن کو دیکھئے گا تھوڑا بڑیا کوشن پوچھا ہوا ہے ٹھیک ہے چلیے اس کا ہم پھگر بناتے پہر مال لیجے کہ آپ کا یہ بی سی جو ہے وہ ایک تربوچ ہے اور ان دونوں کونوں کا جو سمدھی بھازک ہے وہ کہاں پہ ملتا ہے وہ پہ ملتا ہے ٹھیک ہے مال لیتے کہ اینگل یہ جو ہے وہ 130 ڈگری ہے اب ہم یہاں پہ اینگل ب کو ہم ایکس مال لیں اور اینگل سی کو ہم لوگ وائی مال لیں ٹھیک ہے اب بولا ہوئے کہ اس کا سمدھی بھازک ٹھیک ہے سمدھی بھازک جو ہے اگر یہ آپ کا پورا ایکس ہے تو یہ ایکس بٹا دو ہو جائے گا یہ ہم پورا وائی مانے تو یہ وائی بٹا دو ہو جائے گا تربوچ ہم جب بی وو سی میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تب کیا ہو جائے گا کہ ایکس بٹے دو پلس وائی بٹے دو اور پھر آپ کا اینگل بی وو سی اینگل بی وو سی برابر ان تینوں کمان جو ہے آپ کا 180 آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو دو کومن مل رہا ہے تو ایک بٹے دو ہم باہر نکال لیں گے تو یہاں پہ ایکس بلس وائی آئے گا اور یہاں پہ جو ہے آپ کا اینگل بی وو سی برابر 180 ڈگری ہو جائے گا اور یہاں سے دوستو آپ جب دیکھیں گے کہ تربوچ اے بی سی بے جو ہے جیسے اس پرکار ہے یہ ایکسو تیس ہے تو یہ دونوں ملا کر کے کتنا آنا چاہیے یہ پچاس ڈگری یعنی ایکس بلس وائی کمان جو ہے پچاس تو یہاں پہ ہم پچاس رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہاں پہ پچاس رکھیں گے تو یہ آپ کا کٹے گا یعنی یہ پچیس ہو جائے گا اور یہ پچیس جو ہے یہ ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ ایکسو اسی میں سے پچیس جائے گا تو اب آپ کا آنسر جو ہے ایکسو پچپن ڈگری آ جائے گا ٹھیک ہے تو سولہ کا جو اپسن ور چار سہی ہے ایکسو پچپن ڈگری اگلا کوششن دیکھیں کوششن با سترہ ہے آکرتی میں یہ بھی پیرلل ڈی دے رکھا ہوا ہے اینگل بی اے سی جو ہے اینگل بی اے سی اے پیتیس ڈگری ہے اور ساتھ میں اینگل سی اے ڈی اے جو ہے تیرپن ڈگری دے رکھا ہوا پچھا ہوا ہے اینگل ڈی سی اے کا مانکہ کتنا ہوگا تو یہ آپ کا پیتیس ہے یہ بھی آپ کا پیتیس ہو جائے گا ٹھیک ہے تیرپن پلس یہ پیتیس آپ کا کتنا ہو جائے اٹھاسی ہو گیا اب آپ کو کرنا کیا ہے چونکہ یہ ایک آنتر کون سے برابر ہو گیا ٹھیک ہے ایک سی لئے آپ کو ایک ساسی میں سے آپ اٹھاسی گھٹا دیجئے اور گھٹا کر کے بتائیے کمنٹ باکس میں آپ کا آنسر کتنا آ رہا ہے ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن میں اٹھارہ اگل یہ بھی برابر پی کیو ہے یہ بھی برابر کیا ہے پی کیو ہے بی سی برابر کیا ہے آر پی ہے تو بول رہا ہے کون سے نیم سے یہ سروانگشم ہوں گے تو صحیح آنسر ہو جائے آپ کا پہلا نمبر ٹھیک ہے اگلا دیکھیں کوششن میں انیس تیرپوچ یہ بی سی میں یہ بھی برابر بی سی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ تیرپوچ یہ بی سی ہے یہ بی سی یہ بھی برابر کیا ہے تو بی سی ہے یہ بھی جو ہے وہ بی سی کے برابر یعنی یہ دونوں بھوجہ برابر اگر یہ دونوں بھوجہ برابر یعنی یہ دونوں بھی کون برابر ہو جائے گا اگر یہ اینگل بھی ستر دگری ہے ستر دگری ہے تو یہ دونوں کتنا بچا ان دونوں کا مان ملا کر کے آنا چاہیے ایک سو دیس آنی کہ یہ پچھپن پچھپن دگری آئے گا ٹھیک ہے آپ کا جو ہے انیس کا اپسن تین سہی ہے پچھپن ڈگری اگلا دیکھیں کوشن میں بیس تیرپوچ دی ای 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 اف آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ انگل ڈی اور انگل ڈی ایف دونوں برابر ہے اگر یہ دونوں برابر تو یہ دونوں بھوجہ بھی برابر ہوگا اور ساتھ میں دے رکھا ہوئے کہ یہ ایف چار ہے تو ڈی بھی آپ کا چار ہونا چاہے اور ڈی ایف پانچ ہے کوششن آپ سے کیا پوچھ رکھا ہے ڈی ای کامان کتنا ہے ڈی ای کامان چار سنٹی میٹر ہوگا اگلا دیکھیں کوششن میں ایکیس تربوز اے بی سی کے لئے کونسا کتن ساتھ ہے تو دو بھوجہ کا یوگ جو ہے تیسری بھوجہ سے بڑا آنا چاہے کونسا آپسن میں تو آپسن نور پہلا میں ہی ہے اگلا دیکھیں نمیر میں سے کس میں دونوں ویکنڈ برابر ہوتے ہیں تو آیت میں جو ہوتے ہیں وہ دونوں ویکنڈ کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اگلا کوششن دیکھ سکتے ہیں ایک چطربوز کے تین کون جو ہے دے رکھے میں اتنا ہے اس کا چوتھا کون کمان کتنا ہوگا تو سیمپلی آپ کیا کر سکتے ہیں ان تینوں کونوں کو آپ جوڑ دیجئے اور آپ کیا کریں تین سو ساٹھ میں سے گھٹا دیجئے گا ٹھیک ہے اور آنسر کتنا آئے گا کمنٹ بوکس میں ضرور کمنٹ کریے گا اگلا کوششن دیکھئے کوششن پوچھا ہوا ہے نمیر میں سے کس میں آپ ایک ہی آدار پر اور ایک ہی سمانتے رکھاؤں کے بیچ بنیں دو بہوجہ پرابت کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جو آپ کا سیرہ اٹھنا چاہیے تھا ایم این جو آنا چاہیے تھا وہ پی کیو پر آتا تو یہ صحیح ہو جاتا لیکن آیا نہیں اس لئے غلط ہے اسی طرح سے یہ جو ہے پوائنٹ ٹی جو ہے اگر اس پہ آتا تب یہ صحیح ہو جاتا اسی طرح یہ بھی غلط ہے لیکن یہاں پہ اس پیگر میں آیا ہوئے تو آپ کا چوبیس کا اپسن میں چار صحیح ہے اگلا کوششن دیکھیں کوششن میں ٹوائنٹی فائیب بتانا مہدبندو ہے اور ساتھ میں بولا ہے یہ جو ہے وہ ایڈی کا مہدبندو یہ جو ہے ایڈی کا مہدبندو ہے تو پوچھا ہوئے ایڈیا بی ایڈی جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا تو ایڈیا بی ایڈی جو ہوگا یہ بٹے چار ایڈیا کس کے برابر ہوگا یہ بھی سی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اگلا دیکھیں کوششن میں ٹوائنٹی سیکس آکرتی میں پوچھا ہوئے کہ ادھئی angle ہے اگر 40 to 40 ڈگری ہے ٹھیک ہے تو پوچھا ہے یہ cb کا ایک وعنی修 ایک اسیhil160 آتا ہے تو اسیшие کے بھارے دو نانے مسٹر ہ antenر نہیں باتتے ہیں ہوگاjun باتے ہو گیا ہے ہیں اور یہ جو اگلا دیکھیں question number 27 اردھوریت کا کون ہوتا ہے اردھوریت کا کون کیا ہوتا ہے شم کون ہوتا ہے اگلا question دیکھیں آکرتی میں ABCD چکریہ چتربوج ہے اور ساتھ میں دے رکھا ہوئے کہ اگل یہ DC جو ہے وہ 70 دیگر ہے تو پوچھا ہے ABC کا مان کتنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ چکریہ چتربوج کے آمنے سامنے کونوں کا یوں کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے اگر یہ 70 ہے تو یہ کتنا ہوگا اگلا دیکھیں question number 29 تو question number 29 ہے کہ پٹری اور پرکار کی ساہتہ سے جو ہے نمی میں سے کس کون کی رچنا سمبھاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے پٹری اور پرکار سے جو ہے کس کون کی رچنا سمبھاؤ نہیں ہے آپ لوگ comment box میں comment کر کے بتا سکتے ہیں اس کا answer ٹھیک ہے چلیے تب تک اللہ کوشن ہم لوگ دیکھتے ہیں question number 30 ہے 2 root 3 cm بھوجا والے سمبھاؤ تربوج کا چھتر پل کتنا ہوتا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ سمبھاؤ تربوج کا چھتر پل جو ہوتا ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے root 3 by 4 into بھوجا اس پر بھوجا کتنا دے رکھا ہے 2 root 3 اسی کو آپ 2 بار لکھ دیں تو یہ 2 دونہ 4 کٹ گیا ٹھیک ہے root 3 root 3 یہ آپ کا 3 ہو جائے یہ 3 root 3 آ جائے گا ٹھیک ہے 3 root 3 آپ یہاں پہ value رکھ سکتے ہیں 1.732 کا تو یہاں سے اگر گناہ کرتے ہیں تو آپ کا آنسر جو ہے وہ 3 ہی کی برابر آئے گا ٹھیک ہے اور اسی آدھیک تو جائے گا نہیں یا ایک ایک منٹ گناہ کر سکتے ہیں آپ 3 2 6 3 9 ہو گیا 3 3 1 ہو گیا اور آپ کا سوری دوستو ٹھیک ہے 30 کا option 5 9 6 cm2 ٹھیک ہے اگلا question دیکھیں question 31 31 جو ہے آپ سے پوچھ رکھا ہو گیا 15 cm2 25 cm2 35 3 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 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 7 7 ука 7 8 8 8 10 8 9 بی اچھ آنے دس اور بیس کو گناہ کریے گا تو دو سو ہو گیا اور یہ اچھی آنے بیس اور پندرہ کو گناہ کریے گا تو آپ کا تین سو آئے گا جوڑنے پہ کتنا آ رہے تین دو پانچ آرہی ایک ساڑھے چھے سو ساڑھے چھے سو کا ڈبل کریے گا تو آپ کا کتنا آ جائے گا تیرہ سو سینٹی میٹر سکویر اور تیرہ سو کونسا اپسن میں دے رکھا ہوئے تو اپسن نمبر تیسرا صحیح ہے اگلا کوششن دیکھیں کوششن مل تیس ایک گ گولہ جس کی تریجہ سات سینٹی میٹر ہے کا وقت پریشتر چیتر پر پوچھا ہوئے تو گولہ کا پریشتر چیتر پر کیا ہوتا ہے فور پائی آر اسکویر ہوتا ہے ٹھیک ہے فور پائی آر اسکویر فور اور پائی کا مانو بیس بٹے سات رکھیں آر تو سات گناہ سات دے رکھا ہوئے سات سات کٹا بائشتر آٹھاسی اور اٹھاسی کو اگر آپ 7 سے گناہ کرتے تو آپ کا 616 سینٹی میٹر سکویر آنسر صحیح آتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک منٹ گناہ کر کے دیکھ سکتے آر ساتی شپن کا چھے بچرہ 5 آر ساتی شپن چھپن 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 چھپنچ چھپن 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 جی خیرسٹ جی خرسٹ 616 سینٹی میٹر سکویر جو ہے اس کا آنسر صحیح آ رہا ہے اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں 34 ایک سنکو جس کی ترجیہ ساتھ سینٹیٹر اور ترجیہ کا ہونچائی جو ہے دس سینٹیٹر کا وقت رپریسٹ شیط پر پوچھا ہوئے تھا سنکو کا جو وقت رپریسٹ کا فارمولا ہوتا ہے پائی آر ایل ہوتا ہے اور پائی کا مان ہے بائیس بٹے ساتھ ہو گیا اور آر کامان ساتھ ہے ایل کامان ہے دس تو آپ کا دو سو کتنا ہو جائے گا دو سو بیس سینٹی میٹر آپ کا صحیح آنسر ٹھیک ہے آنیے چونتیس کا اپسن مور ایک ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھیں کوشن 35 ایک سنکو جس کی موچائی سات سینٹی میٹر ترجیہ سینٹی میٹر کا ایتر اب سنکو کا ایتر کا فارمولا کیا ہوتا ہے ون بائی تری پائی آر سکویر یا چھوٹا ہے پائی کا مان بائیس بٹے ساتھ رکھ دیئے اور آر سکویر آر سکویر چھے گنا چھے اور اس کا ساتھ ہو جائے گا تو یہ ساتھ سے ساتھ کٹا اور تین دونہ چھے چھے دونہ آپ کا آپ کر سکتے بائیس دونہ چواریس چواریس کو چھے سے گنا کر سکتے چھے چھے چوار 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 جو ہے اس کا آنسر صحیح آرہا دو چوار سینٹی میٹر کیوب اگلہ دیکھیں کوشن 35 ایک گناب جس کی لمبائی چھے میٹر چوڑائی پانچ میٹر رہنچانی ساڑھے چار میٹر کا ایتر پوچھا ہو ہے تو گناب کا ایتر کیا ہوتا ہے سیدھے آپ کیا کریں ایل گناہ بی گناہ ایج کر دیں یعنی ان تینوں کو گناہ کر دیں تو چھے پچھے تیس اور ادھر گناہ کر گئے گا تو آپ کا کتنا ہو جائے گا ساڑھے چار ٹھیک ہے تو آپ آرام سے گناہ کر سکتے ہیں پانچ کیا پندر چاہتی بارے تیران ایک سو پہتیس سینٹی میٹر جو ہے ایک سو پہتیس میٹر کیو بھی اس کا آنسر صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں سینٹیس کوشن میں سینٹیس آپ سے پوچھ رکھا ہوا ہے کہ آنکڑے جو ہے اس میں پانچ کی بارم بارتہ کتنی ہو گئے ٹھیک ہے تو پانچ آپ دیکھ سکتی کہ پانچ کی بار آئے ایک دو تین چار پانچ چھے بار آیا ہوئے تو اس کی بارم بارتہ ہے جو یہ آپ کا چھے ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں کوشن میں آرٹیس پوچھا ہوئے ملانچین اتنی کی بارم بارتہ ہے ملانچین یہ پانچ ہوئے پانچ دس دس اور ایک گیارہ 38 کا اپسن ملانچین سہی ہے اگلا کوشن دیکھیں 49 آنکڑے کا مائد پوچھا ہوئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر مائد پوچھے گا آپ سے تو آنکڑوں کو کیا کرنا پڑے گا آروہی کرم میں سجانا پڑے گا ٹھیک ہے تو آنکڑوں کو آپ آروہی کرم میں سجائیں سات آٹھ پھر اس کے بعد نو پھر دس پھر آپ کا گیارہ پھر کیا ہے بارہ ٹھیک ہے یعنی ٹوٹل آپ کی پاس کتنے آکڑیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور ایک پندرہ ہے ٹھیک ہے آنکڑ آپ ادھر سے چار ادھر سے آپ تین چھوڑ دیں ادھر سے تین چھوڑ دیں تو اس کا جو مائد دیک ہوگا وہ آپ کا آنسر نمبر ایک ہو جائے گا دس ٹھیک ہے اور لاسٹ کوشن ہے دوستو ایک سیکھے کو ایک سو بار اگر اچھالتے تو ساٹھ بار پٹ آتا ہے چیت کتنا بار آئے گا چیت آنے کی پرائکت چاریس بٹے ایک سو ہو جائے گا آنی آپ کا اپسن نمبر دو سائی ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا دوستو آپ کا ٹاپ چاریس وائرل کوشن ایکزامیں بیٹھنے سے پہلے آپ ان سب کوشن کو ایک بار اچھے سے پڑھ لیں کیونکہ یہاں سے آپ کا ایک بھی پرسن چھوٹنے والا نہیں ہے اگر اسی طرح سے آپ اپنی تیاری کو اور مجبود کرنا چاہتے تو آپ ہمارے چینل پی سی ویزن کو ضرور سبسکرائب کریں دنیواد